ہائے ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں روج کی طرح آپ سب ہی اچھی ہوں گے تو فرینڈز جو چوہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بین بلے میمان کے جیسے آ جاتے ہیں ہمارے گھر میں کپڑوں کی علمیرہ میں فرنیچر کا اور کچن میں بھی ہمارے سمان کا اتتا جیادہ نقصان کرتے ہیں تو فرینڈززی سے بھگانے کے لیے میں بہت بڑیا گریلو نسکہ لے کر آئی ہوں تو دیر نہ کرتے ہوئے کرتے ہیں مردی کو سٹارٹ ہمیں لے لینا ہے تو جب ہم چائے بناتے ہیں تو اس طرح سے چائے کی پتی جو ہوتی ہے ہماری چھننی میں رہ جاتی ہے اسے ہم لے لیں گے اور چائے کی جو پتی ہوتی ہے اس کو ہم پانی سے چیزرہ سے واش کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چیزرہ سے واش کر کے تھوڑا سا اس کو میں نے ڈریل کر لیا ہے تھوڑا یہ سوک گئی ہے تو اس سے ہی ہم اس میں تین چار چیزیں اور ملائیں گے جس سے جو چوہیں ہیں آپ کے گھر پہ بلکل بھی نہیں آئیں گے تو فرینس سب سے پہلے ہم نے باول لے لیا ہے جو ہمارے کچن میں کام نہیں آتا ہو کیونکہ جو اس میں ہم چیز ملائیں گے اس کی تھوڑی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہمارے باول میں رہ جاتی ہے اس لئے جو کچن میں کام نہیں آتا ہو وہی باول آپ کو لینا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے چائے کی پتی کو اس باول میں ڈال دیں گے تو چائے کی پتی ہے جو ہم نے رکھ لی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم لے لیں گے جو ہمارے گھر میں کپڑوں کی المیرہ میں ہم رکھتے ہیں فینائل کی گولی تو فینائل کی گولی ہوتی ہے وہ ہم اپنے کپڑوں کی المیرہ میں اس لئے رکھتے ہیں کہ تاکہ جو کپڑوں میں کیٹ ناشک جو کیڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں لگیں تو فینائل کی گولی کی خشبو بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے جو چوہوں کو بگانے کے لیے اور اگر آپ کے پاس پیری کوئی دوائی پڑی ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کوئی ایکسپاری آپ کے پاس دوائی نہیں ہو تو کوئی سی بھی آپ دوائی بھی لے سکتے ہیں تو ایکسپاری دوائی جو ہوتی ہے وہ زیادہ کام کرے گی تو ان دونوں کو ہمیں نیوز پیپر رکھ کر اور اچھی طرح سے اس کو باریک سے ہمیں اس کا پاورڈر بنا لینا ہے تو اگر آپ کو زیادہ سیلوشن بنانا ہے تو فینائل کی گولی آپ دو بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے نیوز پیپر کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا ایک باریک سا پاورڈر بنا لیں گے پاورڈر بنانے سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو چائے کی پتی میں مکس کریں گے اور جو چائے کی پتی اور جو اس دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں مکس کر کے ہی سولوشن بنانا ہے تو دیکھیں میرے چائے اس کو اچھی طرح سے میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اب کیا کرنا ہے جو ہم چائے کی جو پتی ہے اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں تین چیزیں ہم نے اس میں ابھی مکس کی ہے اور ایک اور چیز ہمیں اس میں ملانی ہے تو ایک جو چیز ہے وہ ہے جو پاورڈر ہوتا ہے جو کپڑے دھونے کا وہ لے لینا ہے جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں صرف جسے بولتے ہیں تو ڈیٹرڈن صرف ہمیں لے لینا ہے ایک سپون جو اس کی بھی سمیل بہتی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو ان چاروں چیزوں کو ہمیں اس طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے لے لی تھی چائے کی پتی, فینائل کی گھولی اور اگس پائیڈی دھوائی اور دیٹرڈن صرف لے لیا تھا ایک سپون تو ان چاروں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کیونکہائے چوہاں تو اسے کھائے گا ہی نہیں تو ہمیں لے لینا ہے ایک روٹی جو ہم بناتے ہیں کوئیسی بھی آپ ایک روٹی لے سکتے ہیں تاجی بھی لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ایک دن پہلے کی پڑی ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو چوہا جو ہے روٹی ہے اس کی خشبو سے بالکل آگے بڑھے گا کھانے کے لیے تو ہم نے جو سولوشن بنایا ہے وہ تھوڑا سا ہم اس روٹی میں اچھی طرح سے فیلا کر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک روٹی میں جتنا بھی سولوشن اگر آ جائے تو آپ اس میں لگا دیں اور اگر باقی جو سولوشن آپ دوسری روٹی میں بھی لگا سکتے ہیں تو اگر زیادہ چوہے آتے ہیں آپ کے گھر پر تو اس طرح سے آپ دو روٹی کا بھی یہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا میں نے اس کو فیلا لیا ہے روٹی کے اوپر تو جو چوہے جو ہوتے ہیں ہمارے گھر پر کافی زیادہ نقصان کرتے ہیں اگر یہ کسی کونے میں ہمارے گھر پر مر بھی جاتے ہیں تو بہت جیدہ گندی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس لئے ہمیں چوہوں کو مارنا نہیں ہے ہمیں اس کو گھر سے ہی بھگانا ہے کیونکہ اس سولوشن کو آپ اگر مہینے میں ایک بار رکھیں گے تو چوہے جو ہوتے ہیں بار بار اگر آئیں گے تو یہ سولوشن اگر یہ کھائیں گے تو بھاگ جائیں گے اور کبھی بھی آپ کے گھر پر نہیں آئیں گے تو اس طرح سے فولڈ کر کے اور ہمیں لے لینا ہے دھاگا دھاگا لینے سے یہ ہوگا کہ اس طرح سے دیکھیں ہمیں دھاگا جو ہم لیں گے اسے جو یہ ہم نے جو روٹی وہ اس کے اندر جو ہم نے یہ مسالہ تیار کر کے پیک کیا ہے یہ اچھی طرح سے پیک ہو جائے گا کھولے گا بھی نہیں تو بالکل بالک سے دھاگا ہے جو اس کے پورے راؤن میں آپ اس طرح سے لگا دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں لگا دیا ہے تو یہ فرینڈز اگر مارکر سے آپ چوہے بگانے کے لیے کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں تو وہ بہتی زیادہ نقصان کرتی ہے کیونکہ سپریے وغیرہ ہو یا چوہے بگانے کی کوئی بھی گولیاں وغیرہ ہو چھوٹے بچے جگر گھر پر ہوں تو ان کے بھی بہتی در بنا رہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ان کو موں میں نہیں ڈال لیں اس لیے آپ گھر پر ہی چوہوں کو بگانے کے لیے گھریلو نسکہ بنا کر اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں دھاگا پوری سیٹ فولڈ کر دیا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو سارا ہم نے جو اس کے اندر جو سولوشن ڈالا ہے وہ باہر نہیں آئے گا تو اب کیا کرنا ہے ہمیں نائف سے ان کو کٹ کر لینا ہے ایک روٹی کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے جتے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے کٹ کر لیں تو یہ دیکھیں فرینڈز اس طرح سے میں نے ایک ایک ٹکڑے کو کٹ کر لیا ہے اور ہمیں ان ٹکڑوں کو وہیں پر رکھنا ہے جہاں پر کھانے پینے کی کوئی سے بھی دوسری چیز نہیں ہو کچن میں بھی اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو آلو پیاج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ چوہا جب آئیں گے تو دیکھیں گے کوئی سی بھی چیز کھانے کی نہیں ہے تو پھر اس کو کھائیں گے تو روٹی کو دیکھتے ہی وہ کھانے آگے آئیں گے لیکن یہ اندر جو اس کے اندر فینائل کی گولی اور ایکسپائیڈی دوائی اس کو کھاتے ہی ان کو بیچینی ہونے لگ جائے گی تو وہ دور گھر سے دور بھاگ جائیں گے تو فرینڈز دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ایک روٹی کے چھے پانچ چھے ٹکڑے بنا لیے ہیں اور ان ٹکڑوں کو آپ کو وہیں پر رکھنا ہے جہاں آپ کو لگے کہ چوہے زیادہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے روٹی کھانے کے لیے چوہا ہے جرور آگے بڑھے گا مینٹے میں ہی گھر کی چیزوں سے ہی بنا کر تیار کر لیا ہے تو اسے ہم اب ہم رکھیں گے اپنے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے کچھن میں رکھنا ہے کیونکہ کچھن میں بھی بہت زیادہ چوہے آتے ہیں جو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کا نقصان کر دیتے ہیں تو کچھن کاؤنٹر پر اگر گیس کے پاس بھی آپ اس طرح سے رات کو پورا کلین کر کر رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کچھن کاؤنٹر پر بھی آپ گیس کی پائپ ہوتی ہیں وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ چوہے جو ہوتے ہیں سارے جگہ کٹ کر دیتے ہیں گیس کی پائپ بغیرہ کو کٹ کر دیتے ہیں تو نالیوں کے اندر سے بھی چوہے کیا ہوتے ہیں نالیوں کے اندر سے بھی آ جاتے ہیں پائپ میں سے آ جاتے ہیں وہاں بھی آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور جو فریج ہوتا ہے فریج کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے فریج کے نیچے بھی کہیں پر جا کے چھپ جاتے ہیں چوہیں اور جو المیرہ جوتی ہے لکڑی کی فرنیچر کو خراب کر دیتے ہیں اس میں فرنیچر کو بھی فرنیچر جوتا ہے اس کے نیچے بھی آپ اس طرح سے اس کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں تو فرنس آئی ہوپ آپ کو میرا یہ چوہے بگانے کا گھریلو نسکہ پسند آیا ہوگا اور یہ دیکھیں اس طرح گیڑ کے بیچے بھی آپ رکھ سکتے ہیں گیڑ کے بیچے رکھ دیں گے تب بھی چوہے جو ہیں اسے کھاتے ہی بھاگ جائیں گے تو فرنس امید کرتی ہوں آپ کو میرا چوہے بگانے کا گھریلو نسکہ پسند آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے بائی بائی انٹ ٹیک کیئر